کبھی بھی جلد پازی مت کریے گا اس کے لئے آپ کے سامنے واقعہ کرتا جاؤں ایک معلومہ کہتی ہے کہ میں حصے کی بچوں کو آخری سال دیں اور آخری سال کے آفقر بچوں کو پرفومنس کے لئے تیاریا جا رہا تھا انہوں نے سٹیج پر آفنے والدین کے سامنے پرفومنس کرنی تھی اور جب اس دو دن بھی آگیا جب وہ پرفومنس ہونی تھی بچوں سٹیج پر گئیں اور آپ نے پرفومنس شروع کی پہلے تو بہت اچھی پرفومنس دکھا رہی تھی ان کی پرفومنس پر اس وقت پانی پھنیا جب ایک بچی ان میں سے کارٹون کے اپنے درسٹر کرنی لگی کبھی اپنا موہ لائے کبھی اپنی ہاتھ لائے کبھی اپنا سیرہ لائے اورٹی سیری حرکتے کرنی لگی اس کو دیکھ کر سارے والدین ہاں سنی لگ پڑے اور مجھے اس کا بہت مسائل ہوگی میں دل پہ رہا تھا کہ میں اسے سٹیج سے نیچے تاروں اور اسے جانے کو کہا دوں جیسے جیسے میں اس پر کریٹ آتی گئی تو یہ ویسے ویسے دور آتی گئی ویسے میرے آدمی نہ آئے جیسے ہی پرفومنس ختم ہوئی پرفومنس ختم ہونے کے بعد میں نے اس پچھے کو غصے دیں پکڑا پوچھا تو میں اسے کیوں کر رہی گئی میں پہلے کو اچھی پرفومنس کر رہی جب پھر دوال میں پرفومنس کے دل میں تم نے یہ پارٹون ایکٹر جیسے ہرکے دیں گئی اور وہ پارٹون ایکٹر جیسے ہرکے دیکھ کر ویسے ویسے والدہ کھانیاں بھی رہی گیا اتنی اور ہنسی جار کے خوش ہو رہی تھی اور جب اس لڑکی سے پوچھا گیا اس نے بتایا کہ میری والدہ نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے اس وجہ سے میں ان کے ان کے لئے پرفومنس کر رہی تھی تاکہ اس کے وجہ میری والدہ خوش ہو رہی تھی اس وجہ سے ہمیں کہیے کہ جیسے واقعہ کا ہم نے نہ پتا ہو مجھ پر خوری اچھی نہیں رہا تھے کہ وہاں ہمیں حقصان کھڑا کر سکتا ہوں اگر مولماء کہتے ہیں کہ ناسی پہل وقت اس کو انیچے بتاہتی ہے اس سے پوچھتی کوشکش نہ کرتی تو ہو سکتا تھا وہ اس کی ماہ کو تنمہ لکھتا اور اس کو صدمہ لکھتا اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جذبات ہی نہیں کھڑنی شکتا